نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی وقال موسیٰ ربی آلم بمن جاء بالہدا اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے ربی آلم میرا رب اس کو خوب جانتا ہے بمن جاء بالہدا من اندیہی جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے اس لیے جو بات اس کی طرف سے آئے اسے قبول کر لو وہی صحیح بات ہے اپنے باپ دادا کی بات مت کرو یہاں کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ ہمارے باپ دادا کے وقتوں میں تو یہ سب کچھ کبھی سنا ہی نہیں گیا تھا ومن تكون لہو آقبت الدار اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے اور اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضا مندی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہونا انہو لا یفلح الظالمون بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے یعنی تم لوگ مجھے جادوگر سمجھ رہے ہو حالانکہ میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے اس پہ ہام کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں اور ہر شخص کے کاموں کا انجام بھی اللہ ہی کے پاس ہے بہرحال ایک بات تو یقینی ہے اور وہ یہ کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے تم نے میری نبوت اور میرے پیش کردہ نشانیوں کو جو جھوٹ کہا ہے یہ سراسر ظلم ہے اگر تم حقیقت کو قبول نہیں کر رہے تو یاد رکھو کہ اس انکار سے تم ہی کو نقصان ہے وقال فرعون اور فرعون کہنے لگا یا ایوہ الملع اے سردارو ما علمت لکم من الہ غیری میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا اب جانتے ہیں کہ مصر کے جو فرائنہ تھے یہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے اسی لئے وہ اپنی ریایہ سے اپنے مجسموں کی پوجہ بھی کرواتے تھے خود کو الہ بتاتے تھے اور اپنے علاوہ یہ گائے بیل وغیرہ کو بھی پوجھتے تھے ایک طرح سے ان کی تہذیب ہندوانہ تہذیب سے ملتی جلتی تھی اسی لئے بنی اسرائیل کو گائے کی پوجہ کی عادت پڑی اور پار ہو کے بھی بچڑا بنا بیٹھ تو فرائن نے اپنے درباریوں سے کہا یہ موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہیں میں تو اپنے سوا کسی خدا کو نہیں پہچانتا فرائن کی اسی پوزیشن کو سامنے رکھئے جو پہلے میں کہہ چکیوں کہ ایک متقبر انسان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا ریاکشن اور اس کی گفتگو اور اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے کبھی وہ مزاک اڑاتا ہے کبھی وہ کرٹسائز کرتا ہے کبھی وہ ادھر ادھر کی بہکیوی دلیلیں لاتا ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا اب یہاں اسی طرح کی ایک اور بات کرتا ہے انتہائی تمسخرانہ انداز میں فَأَوْقِدْ لِيَا هَامَانُ عَلَقْتِينَ فَجْعَلْ لِي سَرْحًا لَعَلِّي أَتَّلِعْ لَا إِلَا إِلَىِٰ مُوسَىٰ ہامان جس کا ذکر پیچھے تو گزر چکا ہے ذرا ہینٹیں پکوا کر میرے لیے کونچی عمارت تو بنواو شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْقَاذِمِينَ اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا اب یہ جو انداز ہے نا تین کس کو کہتے ہیں مٹی کو تو زمانے میں رواج یہ تھا کہ مٹی کا گھر بنا کر پھر اس کے آس پاس خوب آگ جلائی جاتی جس سے دو تین فائدہ ہوتے ایک تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کا پینٹ آ جاتا یعنی اس آگ کے جلنے سے جب وہ مٹی پکتی تو وہ اسی طرح پک جاتی جیسے اینٹے پکی ہوتی پھر یہ کہ اس پر ایک خاص قسم کا آرٹ بھی نظر آتا یعنی یہ ان کا معروف طرح سے تعمیر بھی ہے یعنی مینہ کاری کی شکل پیدا ہو جاتی اور ایک اور فائدہ یہ ہوتا کہ ہوا اور بارش وغیرہ کے اثرات سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ان کے طرح سے تعمیر کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ پکے گھر کیسے بنواتے تھے بنانے کے بعد بھی ان کو ایک طرح سے آگ جلا کے ان کے اوپر دائیں بائیں اس کو پکاتے لیکن یہاں انداز کیا ہے ہامان وہ جیسے تم تعمیر کراتے ہو ویسے ہی ذرا ایک بڑی سی امارت تعمیر کراؤ یوں لگتا ہے اس کا وزیر تعمیرات تھا اور ایک بڑا سا محل بنواؤ میرے لیے کہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو جھانکوں اس کی اطلاع پاؤں اصل میں اس بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی اور وہ سنجیدہ نہیں تھا بلکہ اصل مقصد اس کا موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑانا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلارے تھے وہ کہتا ہے الہ تو میں ہوں تم کس خدا کی بات کرتے ہیں تو سرعون کو کیا سوجی موسیٰ علیہ السلام کی بات جھٹلانے کے لیے کیا تعویل اور کیا دلیل کہ ہامان تم ایک اونچی امارت بنواؤ تاکہ اس پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں اس میں ایک سرعون کا اندازت تمسخر بتایا گیا ہے کیونکہ حقیقت میں تو ایسا ممکن نہیں تھا اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ واقعی فرعون تمزیہ طور پر نہیں واقعی وہ اس کو مین کر رہا تھا اس کو اس کی اصل مانوں میں لے رہا تھا تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی ہماکت تھی اور یہ ہماکت صرف فرعون نے نہیں کی آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں مثلاً رشیہ نے جب سپوٹ نے خلائی سیارہ چھوڑا تو اس پر ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اتنے لاکھ میل کی بلندی تک ہوا آئے ہیں مگر ہمیں مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا یعنی ان کا خیال یہ تھا احمقوں کا کہ اللہ تعالیٰ شاید چند لاکھ میل اوپر رہتے ہیں جہاں تک ان کا سیارہ پہنچے گا وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھے نظر آ جائیں گے حالانکہ جب کائنات کی بست بتاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے اور زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے اور یہ کہ سورج اس کا تیسرا سیارہ ہے اور سورج کے گرد نو یا دس سیارے جہاں وہ گھوم رہے ہیں اور اگر صرف سورج اور زمین کا باہمی فاصلہ نو کروڑ سے زیادہ میل ہے تو پھر جو آخری پلانٹ ہے اس کا فاصلہ کتنا ہوگا فلوٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورج سے تین ارب اڑسٹھ کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے اور یہ تو صرف ہمارا ایک سولر سسٹم ہے ایسے کائنات میں کئی ایک سسٹمز دیکھے جا چکے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ جائنٹس ہیں جو سورج سے بہت دور ہیں چار سو کھرب کلومیٹر کے فاصلے پہ کہتے ہیں ایک اور سورج موجود ہے جو ہمیں محض روشنی کا ایک چھوٹا سا نکتہ معلوم ہوتا ہے جس کا نام انہوں نے الفا رکھا ہے اسی طرح دوسرے سورج اس سے بھی دور ہیں ایک اور ستارہ جس کا نام فلب اقرب ہے اگر اسے اٹھا کر ہمارے نظام شمسی میں رکھا جائے تو سورج سے مریخ تک کا تمام علاقہ اس میں پوری طرح سما جائے گا جبکہ مریخ کا سورج سے فاصلہ چودہ کروڑ پندرہ لاکھ میل ہیں یعنی اتنا بڑا ہے وہ اور اگر اس ستارے کا کتر اٹھائیس کروڑ تیس لاکھ میل کے لگ بگ ہے تو کائنات میں بکھرے ہوئے بے شمار ستارے سیارے سولر سسٹم گیلکسیز ملکی ویز اور ان کے باہم فاصلے کہاں کہاں تک جاتے ہیں اور یہ اس دنیا کی بات ہے جو ہمیں نظر آتی وہ بلیک ہولز اور اس کے پیچھے جو ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا وہاں تک تو ابھی ہماری دور بینے بھی نہیں پہنچی تو انہیں چند لاکھ میل اوپر جا کر خدا کہاں سے نظر آتا تو یہ ہر دور کے دہریوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ مزاق کے انداز میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو جھٹلایا جائے ایک طرف کہہ رہے میں جھوٹا گوان کرتا ہوں دوسری طرف کہتا ہے کہ لاؤ بناو کوئی چیز کہ میں تمہارا الہ بھی دیکھاؤ جب تم جھوٹا ہی سمجھ رہے ہو تو کس الہ کو دیکھنا چاہتے ہو بلکل جب تم کہتے ہو کہ موسیٰ سچی نہیں بولتے اور وہ جھوٹے ہیں تو پھر اس کی بات پہ تم ایک محل کھڑا کرو اور اس کے الہ کو دیکھنے کی کوشش کرو کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَهُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ وَاسْتَكْبَرَ اور اس نے تکبر کیا وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکروں نے بھی فِي الْأَرْضِ زمین میں اور زمین سے مراد یہاں مصر ہے کیونکہ اسی حصے میں اس کی حکومت تھی پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں کہ مدین تک تو اس کا اثر نہیں تھا تو مصر میں اس نے اور اس کے اہلکاروں نے اس کے لشکروں نے خوب تکبر کیا ہوا تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے بِغَيْرِ الْحَقْ نَا حَقْ وَزَنُّ اور وہ سمجھتے تھے اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ کہ انہیں کبھی ہماری طرف نہیں پلٹنا ان کی ان ساری خرابیوں کا اصل سبب کیا تھا کہ ان کا آخرت پر ایمان نہ تھا فَأَخَذْنَاهُوَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ان کو سمندر میں دے مارا پھینک دیا سمندروں میں گندگی کا پھینکا جانا قدیم زمانے سے چلا رہا ہے جتنا بھی ویسٹیج ہوتا ہے عام طرف پر اس میں دے مارا جیسے جب میں یہ پڑھتی ہیں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے گندگی کا دھیر ہو اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا کہ لہریں بہا کے لے جائیں کہ یہ ختم کر دیں اس کو فَأَخَذْنَاهُ پکڑ لیا ہم پھلکل تصور میں ایسے آتا ہے کہ جیسے کھوڑا کٹھا کیا جا رہا ہوں سارے لشکر کٹھے ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا کیچھا کرنے کے لیے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ سَبْکُ بُلَا لیا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَامُ سب کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا فَمْزُرْ كَيْفَ كَانَا عَقِبَةُ الظَّالِمِينَ دیکھو تو کیسے ہوا انجام ظالموں کا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارُ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنایا یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر فیرونی صفات ہوں گی تو قیامت کے دن فیرون ان سب کا پیشوا ہوگا سب کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور سب اس کی پیروی کر رہے ہوں گے دنیا میں اس کے بعد جتنے بھی منکرین حق آئیں گے باطل پرست آئیں گے ان سب کے لیے وہ ایک مثال قائم کر گیا ہے جتنے لوگ بھی ہیلوں بہانوں سے حق کو ٹھکراتے ہیں انکار پہ ڈٹ جاتے ہیں اور ڈٹے ہی رہتے ہیں آخری دم تک کسی چیز سے نہیں مانتے نہ کسی دلیل کو مانتے ہیں نہ کسی نصیحت کو مانتے ہیں نہ کسی پر ترس آتا ہے ان کو وہ ظلم و ستم کے عادی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام پھر ایسا ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف وہ سب کو لے جائیں گے یدون ایلن نار یعنی نیک کام کرنے والے جیسے دنیا میں ایک اچھی مثال چھوڑتے ہیں فیرون نے غلط کام کر کے دنیا میں غلط کام کی ایک مثال چھوڑی گویا وہ اپنے طریقے اور اپنے طرز عمل سے لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والا پیشوا بن گیا کہ بعد میں بھی اس کے طریقوں پر چلنے والے وہیں پہنچیں گے گویا وہ خود تو چلا گیا لیکن آگ کی طرف جانے کے لیے لوگوں کو بلانے والا رہنما بھی بن گیا وَيُوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُمْسَرُونَ اور قیامت کے دن وہ مدد نہ کیے جائیں گے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَا اور ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں بھی لانت لگا دی کس قسم کی لانت تھی یہ ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں بھی لانت لگا دی اب دیکھیں کہ فیرون کا جو انجام ہوا کہ وہ خود بھی اس کے لاؤ لشکر بھی سب کے سب ختم ہو گئے اور وہ ایک مشرکانہ تہذیب کا امام سمجھا جاتا ہے ظلم کا سمبل سمجھا جاتا ہے تکبر کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دنیا میں ترقی ہوئی بن اسرائیل اور پھر دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج آپ دیکھیں یہود بھی ہیں دنیا میں نصارہ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن فیرون کے پیروکار ان کے مقابلے میں کتنے ہیں اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی یعنی آج کوئی بھی اس طرح فیرون کی عظمت کو نہیں مانتا بلکہ اکثریت دنیا کی اس کو لانا زدہ ہی سمجھتی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ مقبوحین میں سے ہوں گے مقبوح کہتے ہیں بگاڑی ہوئی چیز کو یعنی قیامت کے دن ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی بدصورت کر دی جائیں گی مسخ کر دی جائیں گی آج بھی آپ دیکھیں کہ فرعان کی ان کی جو ممیز ہیں اور ان کی جو شکلیں ہیں اگر اس پہ آپ دیکھیں کہ وہ بلکل بدصورت نظر آتی اور قیامت کے دن بھی ان کے چہروں کو خاص طور پر مسخ کر دیا جائے گا بدشکل اور بدحال بن کے رہ جائیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَحْلَكْنَا الْقُرُونَ الْاُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کے بعد کہ ہلاک کر دیا ہم نے پچھلی قوموں کو یا پہلی قوموں کو بصائرہ سراسر بصیرت یا بصیرتوں والی لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے وَهُدًا وَرَحْمَةً اور ہدایت اور رحمت کا سبب لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آلِ فرعون کی تباہی کا ذکر ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آلِ فرعون کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی اور پھر یہاں پر نہ صرف یہ کہ یہ تورات لوگوں کے لیے ہدایت اور بصیرت کا ذریعہ ہے اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ یہ کہا گیا کہ پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا اور پچھلی قوموں سے مراد یہاں نمبر ون تو فرعون اور اس کی قوم ہے اور پھر اس کے علاوہ قومِ نوح آد اور سمود وغیرہ ہم نے تورات کیوں دی کتاب کیوں دی بسائرہ للناس لوگوں کے بسائر کے لیے بسائر کیا چیز ہے بصیرت کی جمع مراد ہے کھلے کھلے دلائل بصیرت کا لفظ عقل سمجھ دلیل عبرت اور حجت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بسائر سے مراد وہ دلائل ہیں جس سے لوگ حق تک پہنچ سکیں حق کو پہچان سکیں اور اس کو اختیار کر سکیں اور اس طرح اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں یعنی دل کے اندر ایسا میزان پیدا ہونا ایسی روشنی کا آ جانا بصیرت کا آ جانا کہ جس سے انسان مختلف اشیاء کو ان کے حقیقی روپ میں دیکھنے کی صلاحیت پالے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی سمجھ اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کے مطابق مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے کچھ لوگوں کی نظر بالکل ستھی ہوتی وہ اوپر اوپر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ظاہری ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ صرف ظاہریت پر نہیں رہتے وہ اس کے پیچھے بھی جا کے دیکھتے ہیں ان حقائق پر بھی غور و فکر کرتے ہیں جو ظاہریت کے پردے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جو صلاحیت ہے اسی کا نام بصیرت ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کیوں دی تا کہ اس کے ماننے والے اس کو پڑھنے والے اس کے سمجھنے والے اپنے اندر ایک بصیرت پیدا کر سکے اور دنیا کو اپنی خواہشات کی اینک سے نہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں دیکھیں اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور وہ راستہ اندھیرہ ہے لیکن اتنے میں ایک شخص آتا ہے جو اسی راستے پہ آپ کے ساتھ ہے لیکن اس کے پاس ایک تارچ ہے اس تارچ کے ہونے کی وجہ سے اس کی نظر اور دوسروں کی نظر مختلف طریقے پہ کام کرے گی جس کے پاس ایک تارچ ہے وہ راستے میں دیکھ کر چلے گا یہ تارچ کیا ہے بصیرت بسائر ہدایت کا ذریعہ اس میں وہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ کوئی خوف کی خطرے کی نقصان کی چیز تو نہیں اور اس کو اپنا راستہ بھی واضح طور پر نظر آئے گا اب آز وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک شخص کے پاس بھی تارچ ہے تو وہ صرف اس ایک کے لیے نہیں بلکہ اس کا ایک خاص انداز سے دیکھنا سب کے لیے دیکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے آپ اس کو امیجن کر رہے ہیں اس مثال کو تصور ماند رہے ہیں کبھی کسی اندھیرے راستے میں چلنے کے اتفاق ہوا ہے کسی گاؤں وغیرہ میں کیسے چلتے ہیں وہاں پر اگر چاند نہ نکلا ہوا ہو تو باز وقت بلکل آس پاس دور دور کوئی روشنی نہیں ہوتی ریسے میں چلنے کے لیے بقاعدہ گھروں سے لالٹین یا تارچ یا کوئی بھی چیز لے کے چلا جاتا ہے تاکہ راستہ نظر آئے کیونکہ بلکل باز وقت راستہ نظر نہیں آتا ہے تو اس صورت میں باز وقت ایک یا دو یا تین حسب ضرورت چیزیں لے لی جاتی ہیں لوگوں کی تعداد کے مطابق تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بٹکتا نہیں گرتا نہیں فسلتا نہیں ٹھوکر نہیں کھاتا بلکہ سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ کتابیں بندوں کے لیے کس لیے اتاری ہیں تاکہ یہ ان کی زندگی میں ایک تارچ کا کام دیں ان کی زندگی میں ایک روشنی کا کام دیں اور یہ روشنی صرف ظاہری روشنی نہ ہو بلکہ داتنی روشنی ہو عقل اور بصیرت کی روشنی ہو یہ کتاب اللہ کی کتاب لوگوں کے دل و دماغ کی صلاحیتوں کو چمکاتی ہے عقل اور سوچ سمجھ کی قوت پیدا کرتی ہے اور میں نے خیال ہے کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کے علم سے پہلے کی سوچ اور اپنی مختلف اشیاء کو دیکھنے کی صلاحیت اور غور و فکر کی صلاحیت کو دیکھ لیجی اور قرآن پڑھنے کے بعد اپنی صلاحیت کو دیکھ لیجی کیا کوئی نگاہوں میں فرق ہے کیا دنیا کی چیزیں جیسے پہلے نظر آتی تھی ویسی ہی اب نظر آتی نہیں ابوزادیا ہی بدل گیا ہے سوچ ہی بدل گیا کہ کس نے بدلی ہے آپ تو وہی ہیں آپ کے عقل دماغ کا سائز بھی وہی ہیں آنکھیں بھی وہی ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری نگاہ میں کچھ کمی ہو گئی ہو لیکن اس کتاب کے پڑھتے رہنے سے بصیرت تیز ہوتی چلی جاتی ہے اور جتنا زیادہ آپ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر حکمت آتی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بتا کی اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی نسلوں کو ان کے اندھے پن کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا اور یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ لوگوں کے اندر بصیرت پیدا ہو اور اس ہدایت کو وہ قبول کریں اور پھر رحمت کو پائیں اللہ کی اور شکر ادا کرنے والے بنیں یعنی شکر ادا کر کے ہدایت اور رحمت تک پہنچیں جب یہ ہدایت اور رحمت کا لفظ ساتھ ساتھ آتا ہے اور خاص طور پر کتاب اللہ کے لیے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ کتاب دنیا میں انسان کو ہدایت دیتی ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے تو جس شخص نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت پالی راستہ پالیا اور وہ اس پر جمع رہا تو انشاءاللہ ایک دن وہ اللہ کی رحمت کو بھی پالے گا وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِيِّ اور آپ مغربی کنارے پر نہ تھے کس کو خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے اشارہ ہے اس جگہ کی طرف جہاں موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت ملے تھے کتاب ملی تھی جزیرہ نمائسینہ کا پہاڑ مراد ہے اور یہ علاقہ حجاز سے حجاز کس کو کہتے ہیں جہاں مکہ واقع حجاز سے مغرب کی طرف تھا اِذْ قَدَيْنَا اِلَى مُوسَ الْأَمْرِ جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو شریعت الْأمر سے مراد یہاں شریعت ہے لفظی مانت ہوگا نا جب فیصلہ کیا ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے کام کا یعنی ان کو شریعت دینے کا کتاب دینے کا وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور آپ شاہدین میں شامل نہ تھے شاہدین کون ہیں بنی اسرائیل کے وہ ستر نمائندے جن کو شریعت کی پابندی کا اہد لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں بلائے گیا تھا سورة الْعَارَاف کی آیت ایک سو پچھپن میں اس کا ذکر موجود ہے یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ دیا جا رہا تھا تو آپ اس منظر کو دیکھ نہ رہے تھے وَلَاكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا لیکن اٹھایا ہم نے بہت سی قوموں کو یعنی اس واقعے کے بعد آپ کے زمانے تک ہم نے بہت سی قومیں بہت سی نسلیں پیدا کی فَتَطَعْوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ پس لمبی ہو گئی دراز ہو گئی ان پر مدت یعنی بہت سا زمانہ گزر گیا وَمَاكُنْ تَسَاوِيًا کی أَحْلِ مَدْيَنَ اور آپ رہنے والے نہ تھے اہلِ مَدْيَن کے بیچ تَطْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا کہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیات وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اور لیکن تھے ہم بھیجنے والے یعنی رسول مراد اس آیت سے کیا ہے سب سے پہلے یہاں قرون کا لفظ استعمال ہوئے قرون قرن کی جمع ہے اور قرن صدی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مراد اس سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص صدی میں اکٹھے آتے ہیں اسی لئے اس کا معنی امت کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہا ہے کہ آدھ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کئی قومیں کئی امتیں گزر چکی ہیں پھر کیا ہوا کہ ایک لمبہ عرصہ گزر گیا طویل وقت گزر گیا جس کی وجہ سے لوگ کتاب کو بھولنے لگے دین کی باتیں پسے پشھ ڈالنے لگے تو ایک ضرورت پیش آئی کہ اور رسول بھیجا جائے اور پھر آپ اہل مدین میں نہ تھے اور یہاں رہنے کے لیے ساوین کا لفظ استعمال ہوا ہے سا واؤ یہ سوا موروسی طور پر کسی جگہ آباد ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے مقیم پرمننٹ ریزیڈنٹ اخامت گزین یعنی جو علاقہ آپ کے آباؤ اعزاد کا ہو جہاں آپ کے بہت سے بڑے گزرے اور پھر آپ بھی وہیں پیدا ہوئے تو ایسی جگہ رہنے کو سوا کہتے ہیں اور ساوین رہنے والا یعنی آپ اہل مدین میں مستقل طور پر رہائش پذیر نہ تھے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارے حالات دیکھ رہے تھے مدین کے باشندے نہ تھے لیکن اس کے باوجود آپ موسیٰ علیہ السلام کا حال یوں بیان کر رہے ہیں اس کتاب میں گویا آپ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور اتنی زبردست منظر کشی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم وہاں کھڑے ہیں اور دور سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ اس رہا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور کوئے کا نظارہ آنکھوں میں آتا ہے لوگوں کی بھیڑ آتی ہے لڑکیوں کا ایک طرف کھڑے ہو کر جانوروں کو روپنا آتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا پانی پلانا پھر لڑکی کا آنا اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے گھر لے جانا پھر وہاں کی بات چید دفتگو یہ ساری باتیں یوں لگتا ہے جیسے ہم خود بھی ساتھ ساتھ کہانی کا ایک حصہ ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہ تھے لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ جو بتا رہے ہیں اے اہل مکہ سوچو کہ یہ کہاں سے خبریں آ رہی ہیں یہ کون بتا رہا ہے اب پیچھے گزرنا کہ ہم یہ خبریں حق کے ساتھ بتا رہے ہیں یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک کہیں اور سے تمہیں یہ تاریخ نہیں ملے گی اس سچی تاریخ کے معلوم ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اے لوگو تمہاری عقل کو کیا ہو گیا پھر بھی تم انہیں نبی نہیں مانتے اور ان کی بات کا انکار ہے تطلو علیہم علیہم سے مراد اہل مکہ ہے کہ ان سارے جگہوں پر آپ کی غیر حاضری کے باوجود ان ساری خبروں کا ایسے بیان کرنا جیسے آپ وہاں موجود تھے اور اہل مکہ کو وہ سب کچھ سنانا یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَلَا كِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِنْتَ نَشْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سُبْحَانَ